سائیبر تھگی دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے اب تک ایٹی ایم سے کارڈ بدل کر روپائے نکال لیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تھگی جیسے معاملے آپ نے سنے ہوں گے لیکن آج آپ کو ایک ایسا معاملہ بتائیں گے جیسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے تھگ راسپ بیری پائی ڈیوائس کے ذریعے تھگی کی وارداتوں کو اب انجام دے رہے ہیں راجستان میں سائیبر کرائم پولس اور پرشراسن کے لیے بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے سائیبر اپرادوں کے پردیش میں روزانہ بڑے معاملے سامنے آ رہے ہیں اپرادی آئے بھی نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو سائیبر کرائم کا شکار بنا رہے ہیں سائیبر کرائم پر پولس لغام لگانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب شاتر اپرادیوں نے تھگی کا نیا طریقہ ازاد کیا ہے اس کے ذریعے سیدھا ایٹی ایم کے سرور کو ہیک کر کے پیسے چورائے جا سکتے ہیں تھگ راسپ بیری پائی ڈیوائز کے ذریعے ایٹی ایم کا سرور اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ایٹی ایم سے پیسے نکال لیتے ہیں تھگ ایٹی ایم کا لوکل سرور بنانے کے لیے راسپ بیری پائی 3 کا استعمال کر رہے ہیں راسپ بیری پائی کی ڈیوائز کو کوئی بھی ویکتی آن لائن خرید سکتا ہے اس کا استعمال چھاتر اپنے پروجیکٹ بنانے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس ڈیوائز میں مالویر ڈال کر تھگ ان ڈیوائز کو تھگی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس تکنیک کو ایٹی ایم جیک پورٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ای بے سے ایم ایجون سے فلپ کار سے کہا کہیں سے بھی راسپ بیری پائی 3 یا اس کا راسپ بیری پائی کا کوئی اور ورزن خرید لیتے ہیں دیکھیں راسپ بیری پائی کوئی illegal device نہیں ہے وہ ایک بلکل ایک مطلب کی ایک طریقہ کمپیوٹر سسٹم میں مینی کمپیوٹر کہہ لیجی آپ کے ایٹی ایم سائٹ جتنا سرور کو ہیک کرنے والا راسپ بیری پائی ایک چھوٹا کمپیوٹر اور مدربور جیسا ہوتا ہے اسے کمانڈ دینے کے لیے پروکرام کیا جاتا ہے تھگ اس ڈیوائز کو ایٹی ایم میں لگا کر وائی فائی کے ذریعے مکھے سرور سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر ایٹی ایم کا لوکل سرور بنا کر پیسہ نکال لیتے ہیں لوکل سرور بننے کے بعد ایٹی ایم تھگوں کے ایک کمانڈ پر کام کرنے لگتا ہے تھگوں کو پہلے پتا ہوتا کہ دیش میں کون سے سے بینک ہیں جو پرانے میریوال سٹنگ سسٹم پر کام کر رہے ہیں اور تھگ انہی بینکوں کے ایٹی ایم کو نشانہ بناتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ دارک نیٹ پر کسی مالیشیس مارکٹ پلیس پر جاتے ہیں جہاں پر کچھ illegal programs کو بیچا جاتا ہے وہاں سے یہ malware کہہ لیجے یا ایک program کہہ لیجے وہ کھرند لیتے ہیں اور اس کو اس malware کو اپنی جو راسبیری پائی دیوائس انہوں نے لیتے ہیں اس پر program کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ اپنی راسبیری پائی کو اس type سے modify کر لوگے کہ وہ ایٹی ایمز کے miss use کے لیے use کی جائے اس کو ایٹی ایمز خالی کرنے کے لیے use کی جائے تو اسے کہتے ہیں black box راجستان پلت نے دو محلاؤں کو خرفتار کیا تھا جنہوں نے ایسی ہی دیوائس کے ذریعے وارداتوں کو انجام دیا تھا ارمائلاؤ نے اس طرح کے ایٹی ایم مشینوں کو ہی شکار بنایا تھا جن کا system outdated تھا RBI نے notification جاری کر کہا کہ بینک اپنے ایٹی ایم مشینوں سے پرانے operating system کا استعمال نہ کرے جب آپ ایٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کا ایٹی ایم کی آگر تا ہے ایٹی ایم مشین کی آگر تا ہے اس کو بینک کے سرور کے پاس validate کرنے کے لیے authorize کرنے کے لیے کہ اس میں پیسہ ہے نہیں ہے پیسہ ہے تو کتنا ہے اس کو دینا ہے کی نہیں پیسہ لیکن اب کیا ہوگا یہ کوئی بھی ایٹی ایم ڈال دیں گے جس میں پیسہ ہے نہیں ہے وہ ان کے hackers کے سرور کے پاس جائے جو بھی command بھیجیں گے کہ ہمیں 20,000 روپے چیئے جو کچھ بھی چیئے آگے سے جواب آ جائے گا اس سرور سے جو آپ کا ایٹی ایم مشین مان لے گا کہ ٹھیک ہے 20,000 روپے اس کو دے دو ایسے یہ hack کام کرتا ہے اس طرح کے وارداتوں کو روکنا پولس کے لیے چنوٹی بن گیا ہے پولس کے ساتھ ساتھ بینک کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں جس سے سائیور تھگوں کے منسوموں پر پانی پھر سکی شرط پروہیت زی میڈیا جائپور